نمازکار آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام روبکہ لیاقت ہے چار بچ کر پچاس منٹ انفیکٹ ایک کیاون منٹ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا پر گونج آج کونسا مدہ گونج میں گونجنے والا ہے وہ آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج کی ساری بڑی خبروں سے آپ روبر ہو جائے یعنی اب تک کی آج کی جو خبریں آپ نے مس کی ہے اور نہیں کی ہے تو کیوں ان خبروں پر نظر آپ کی رہنے ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے بات اروند کے جیوال کی دلی کی راؤز ایوین یو کوٹ نے پندرہ اپریل تک نیاہی کراست میں بھیج دیا اروند کے جیوال کو یعنی اروند کے جیوال اب دلی کے تہار جیل میں رہنے والے ہیں ایڈی نے کوٹ میں آج یہ کہا کہ انہیں ایڈی کی کسٹڈی نہیں چاہیے یعنی ایڈی کو اب ان کی کسٹڈی نہیں چاہیے کیونکہ کیر جیوال جاچ میں سہیوگ نہیں کر رہے تھے اسی لیے اب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے پر آگے کاروائی کرتے ہوئے تب تک ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں پیش دیا جائے حالانکہ کوٹ نے اروند کے جیوال کے حوالے سے ایڈی نے ایک اہم خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے آروپی ویجائے نائر جس پر ساؤتھ لوبی اور دلی سرکار کے بیٹ شراب نیتی کی ڈیل کروانے کا آروپ ہے وہ کے جیوال کو نہیں بلکہ سورب بھاردواج اور آتیشی کو رپورٹ کیا کرتا تھا آج کی دوسری بڑی خبر پر بھی نظر ڈال لیجئے یہ کوٹ ہی سے آئی ہے جہاں پر سپریم کوٹ میں کانگریس کو بڑی راحت ملی ہے کانگریس کو آئی ٹی نوٹس ماملے میں سنوائی کے دوران کوٹ میں آئی کر ویبھاگ نے کہا کہ لوگ سبات چنابتا ویبھاگ کانگریس پر کوئی کاروائی نہیں کرے گا حالانکہ جو راحت کوٹ سے کانگریس کو ملی وہ یہ ہے کہ سیاست میں نہیں لیکن جو ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آئی کر ویبھاگ سپریم کوٹ میں بقاعدہ اس مسئلے کو لے کر جانکاری دے چناب سے پہلے کانگریس کو یہ بڑی راحت ملی ہے اب کچھا تیوو دویپ کو لے کر بھی ایک بڑی خبر آئی بھارت اور شریلنکہ کے بیچ جو یہ کچھا تیوو ٹاپو ستھت ہے اس کا سوامت شریلنکہ کو لے کر بیجے پی بڑی حملہ ور ہو گئی ہے پردار منتری موڈی نے تمیل نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کچھا تھی وہ ماملے کو اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس دیش کی اکھنڈتا سے ہمیشہ کھلوار کرتی رہی ہے دراصل اندرا گاندھی سرکار نے کچھا تھی وہ کو شریلنکہ کو سوپ دیا تھا چوتھی خبر جو ہے وہ بیہار سے آئی جہاں لالو یادو اور کانگریس کے گٹھ بندن کے چکر میں پپو یادو فز گئے اور پورنیا کی سیٹ آرجیڈی کے خاتے میں جانے کے باوجود چناو لڑنے پر وہ اڑے ہوئے ہیں پپو یادو کانگریس سے پورنیا میں ایک فرنلی فائٹ کی مانگ کر رہے ہیں وہیں پانچویں بڑی خبر جو ہے وہ بی جے پی کے چار سو پار کے نارے سے جڑی ہوئی ہے جس سے کیسے پورا کیا جائے گا اب ہر کسی کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں پردان منشری نرین موڈی اور کینیو منشری نتن گٹکری نے ساف ساف بتا دیا ہے بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ دکشن میں بی جے پی اس بار بہتر پردرشن کرے گی اور وہیں سے چار سو پار کا راستہ بھی ساف ہوگا اور اسی لیے آج کی گونج اسی خبر پر ہے پردان منشری موڈی نے رویوار کو ایک تمیل بھاشی نیوز چانل کو دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناووں کے اعلان کے بعد پہلا انٹرویو دیا اس انٹرویو میں پردان منشری کی جو ڈرسنگ سٹائل تھی وہ ایک دم تمیل نانو کے پرم پراغت ڈرسنگ سٹائل سے میچ کرتی تھی یعنی پردان منشری موڈی نے پہلے اپنے ساکشاتکار میں یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ دوہزار چوبیس کی لڑائی وہ کس کے بھروسے میدان میں اتر رہے ہیں جس بھروسے کے ساتھ چار سو پار کا نارا دیا جا رہا ہے وہ بھروسہ کہاں پر اس کا کینڈرو بندو کہاں پر ہے بھروسہ دکشن بھارت پردان منشری موڈی ہی نہیں کہنڈرو منشری نتنگڑکری نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بیجے پی اپنے بوٹے تین سو ستر پار کرے گی اور دکشن بھارت کے نتیجے سے بیجے پی سب کو چوکا ہے کیا ایسا ہوگا؟ کیا یہ سمبھف ہے؟ دراصل بیجے پی ساکھ دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں اتر بھارت کے راجیوں میں لگ بھگ ساری سیٹوں پر قبضہ جمع چکی ہے اس کے بعد بھی اگر بیجے پی خود کے آکڑوں کو بڑھانے کا دعویٰ کر رہی ہے تو جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ ساؤٹ ہی سے نکلتا ہے کیونکہ دکشن بھارت کے پانچ راجی اور تین کیندر شاہست پردیش یہ دیکھیا پانچ راجی اور تین کیندر شاہست پردیش جو ہیں اس میں لوگ سبا کی کل 132 سیٹے ہیں ان میں سے 2019 میں بیجے پی کو 29 سیٹے اور 18% ووٹ ملا تھا انڈیا کے اگر اس پورے گھٹ بندن کو دیکھ لے تو 65 سیٹے 37% ووٹ ملا تھا اور ان کے خاتے میں آپ دیکھیں 38 سیٹے آئی تھی اور 45% ووٹ گیا یعنی 132 سیٹوں میں بیجے پی کے پاس 103 سیٹے اپنے 2019 کے آکڑے کے مطابق اور پانے کا موقع ہے لیکن بیجے پی ساؤٹ کو لے کر جو دعویٰ کر رہی ہے وہ ایک رات کا سپنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پوری رن نیتی پر کام کیا جا رہا ہے ایسا بیجے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے پردان منشری موڈی کا چہرہ بیجے پی کے رن نیتی کاروں کی محنت یہ کیا واقعی وہ جو سپنا ہے وہ پورا کروا پائے گی اس پر بحث کرنے کے لیے سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن پچھلے کئی مہینوں میں ان 132 سیٹوں پر جو محنت چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں اس رن نیتی کے تیت پردان منشری نرین موڈی نے دیکھے کیا کیا ہے جنوری دو اور تین کہاں کہاں کا دورہ کیا تھا تمیلاڈو کا لکشدویب کا اور کیرل کا بھارت کے راجیوں میں سولہ دنوں کی ساتھ یاترہ ہے جس میں رام مندر کے اُدھ گاٹن سے پہلے لگاتار تین دنوں کا دورہ جو ہے وہ اس میں شامن پردان منشری کی یاترہوں کے علاوہ ہر دکشن کے راجے کے لیے بی جے پی نے ایک الگ رن نیتی پر کام جو ہے وہ کہا جا رہا ان کی طرف سے کی شروع کر دیا ہے جس کے لیے ان باتوں اور مددوں پر فوکس کیا گیا جو گراؤن لیول پر بی جے پی کو ستھاپت کر پھائے تمیلاڈو میں آپ دیکھیں نا بی جے پی نے خود کا کیاڈر بیس جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کی انہ ملائی کے روپ میں بڑا چہرہ کریٹ کیا گیا اور یہ راتو رات نہیں ہوا لگاتار کام اس پر ہوتا رہا چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر گٹ بندن کیا یہ بی جے پی دکشن سے امید لگانے کی پیچھے جو ہومورک کر رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کانگرس اور لیپ کے گٹ بندن سے اسے فائدہ ہوگا کیسے فائدہ ہوگا ابھی اب یہ وقاعدہ جو ہے یہاں اس دیبیٹ میں پتہ لگانے کیا پورا کا پورا موقع ملے گا زمین پر رسز کی موجودگی کا اسے فائدہ کیا ملے گا اور بڑا ملیالم سٹار کا جو چہرہ اوبر کر وہاں پر سامنے آیا کیا وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بی جے پی بار بار فرنٹ فٹ پر آ کر یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا یہ ہومورک ہے ہمارا یہ کام ہے اور اسی وجہ سے ہم چار سو پار جا سکتے ہیں اگر میں آندر پردیش کی بات کروں تو یہاں بی جے پی کو چندر بابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی کے ساتھ گٹ بندن سے فائدہ ہو رہا ہے پاون کلیان کی جن سینا لمبے وقت سے بی جے پی کی سیوگی رہی ہے پاون کلیان کا آندر اور تیلنگارہ میں اچھا خاصا پرہب ہے تیلنگارہ میں KCR کے بیمار ہونے اور ستہ سے باہر ہونے کے بعد بی جے پی خود کو کانگریس کا سب سے بڑا پرتیدواندی ثابت کرنے میں OVC کے سیدھی ٹکر کے کارن ووٹوں کے دھرووی کرن کا فائدہ جو ہے وہ ہیڈرواباد کے ایک شیطر میں بی جے پی کو پولٹیکل پرندت کہہ رہے ہیں کہ مل سکتا ہے اگر کڑناٹک کی بات کریں تو یہ ایک لوتا راج ہے جہاں بی جے پی مضبوط ستی میں پہلے سے ہے 2019 پہ بی جے پی نے اکیلے کڑناٹک کی 28 میں سے 25 سیٹے جیتی تھی حالانکہ اس بار بی جے پی نے جے ڈی ایس سے بھی گھٹ بندن کر لیا ہے تو کیا یہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 400 پار دکشن اس بار بنے گا دوار اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ایک ایک کر کے میں ان سے آپ کا تارروف کرواتی ہوں گونج میں لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سوال آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتی ہوں اور یہ بڑا سوال جس کے اردگرد ہماری بحث رہنے والی سارے خاص مہمان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پہلا سوال یہ کہ دکشن میں بی جے پی کے امید کی وجہ کیا ہے کچھ جو پوائنٹس بی جے پی بار بار بتاتی جتاتی رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھے لیکن امید کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھ رہی ہے بی جے پی کے رڑنیتی کو وپکش سمجھ کیوں نہیں پا رہا ہے دوسرا بڑا سوال اور تیسرا یہ کہ اتر بھارت جیسا نتیجہ دکشن میں کیا واقعی بی جے پی جو کہہ رہی ہے کر پانی کی ستی میں ہے کر پائے گی دیویٹ کی میں شروعات کروں اس سے پہلے ایک سوال درشکوں سے بھی لینا ضروری ہے سوال یہ کہ دکشن سے بی جے پی کو کیوں امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے موڈی پر بھروسہ نیا وکل موڈی پر بھروسہ یہ پہلا آپ کے سامنے آپشن نیا وکل یہ دوسرا آپشن اور پتا نہیں ان میں سے آپ کسی بھی ایک آپشن پر کلک کر سکتے ہیں ان میں یہ ریزلٹ جو ہیں ہم اناؤنس کرنے والے ہیں اور اب جو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے خاص مہمان انتظار کر رہے ہیں ان سے آپ کا تاروخ کروا دینا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی پروکٹی چاہتی پروکٹی